ہلو آپ کا دوست ڈاکٹر اجاز قریشی ٹرونٹو کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈریمز ٹیلیویزن اور ڈی ڈی ڈریمرز شو کی طرف سے آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر کہ میں حاضر خدمت ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ میں پوسٹرز کس طرح کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے بہت سارے پوسٹرز کریئٹ کی ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے پہلے بھی اور بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ میں اتنے سارے پوسٹرز کیسے میں اتنا کوئی کلی یہ میں کریئٹ کر لیتا ہوں خصوصاً ریحان بھائی نے بہت پوچھا کہ یہ کیسے تم اتنا جلدی بنا لیتے ہو یہ سارے چیزیں تو یہ اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے بہت آسان ہے ہر چیز کی ایپ موجود ہے آپ کو معلوم ہے تو یہ ایپ جو میں یوز کرتا ہوں اس کا نام ہے کینوہ کے نام سے یہ ایپ ہے آپ کو یہ آئی فون پہ بھی مل جائے گی انڈرویڈ ڈیوائس پہ بھی مل جائے گی یہ میں آپ کو اس وقت اس کا ویب برزن دکھا رہا ہوں جو کہ ایک براؤزر میں کلا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں میں نے سائن ان کیا ہوا ہے اپنی آئی ڈی سے اور یہ میں فری برزن اس کا استعمال کروں اس کے میں کوئی پائی پیسہ بالکل نہیں دیتا اس کے اور فیچرز بھی ہیں جو پیڈ فیچر ہیں اس کا پریمیم پیکج بھی ہے اگر آپ کو وہ چاہیے تو آپ وہ لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ گرافکس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ اگر ان کے اپنے گرافک استعمال کریں تو اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے پریمیم پیکج کی لیکن چونکہ میں اپنے گرافکس استعمال کرتا ہوں اور چیزیں بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتا ہوں جن چیزوں پہ نہیں کرنے چاہیے تو میں فری برزن استعمال کروں بہت عرصے سے استعمال کر رہا ہوں آج سے نہیں کر رہا سالوں سے استعمال کر رہا ہوں اس پرارک کو آپ بھی سائن ان کر سکتے ہیں جب آپ اس پہ سائن ان کر لیتے ہیں kenwa.com پہ آپ جائیے اور یہاں پہ سائن ان کر لیجئے اس اپلیکیشن میں آپ یہ ساری چیزیں بنا سکتے ہیں آپ لوگو کریئٹ کر سکتے ہیں آپ پوسٹر بنا سکتے ہیں آپ انفو گرافک آپ کریئٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر بنا ہوا ہے آپ اپنے گفت سرٹیفیکٹ جنریٹ کر سکتے ہیں پریزنٹیشن اور بھی پوسٹرز ہیں دیفرنٹ دیزائن ہے پوسٹرز کے فیس بک کا کبر آپ دیزائن کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ فیس بک کی پوسٹ آپ اس میں کریئٹ کر سکتے ہیں اسٹرگرام پوسٹ بنا سکتے ہیں اور بہت ساری اور بھی چیزیں امیلیبل ہیں لیکن ہم رسٹے کریں گے اپنے اس پوسٹرز کے اوپر کہ ہم یہ پوسٹرز کیسے بناتے ہیں میں آپ کو یہ سکھاؤں گا اور اس کے بعد میں میں آپ کو اسی ویڈیو میں اس ایپ کا جو موبائل ورزن ہے میرے پاس انڈرویڈ پون ہے میں اس پہ آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا اس پہ کوئی کلی آپ کیسے بنا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پوسٹر بنانا ہو اور آپ کے پاس جو ہے وہ لیپ ٹاپ اوستورٹ اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں لیکن پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ویب براؤزر میں آپ کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو ہم مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پوسٹر بنانا ہے کہ پوسٹر کا سائز ہے 42 سنٹی میٹر بائی 59.4 سنٹی میٹر کا یہ پوسٹر ہے اور یہ والا پوسٹر جو ہے یہ 18 انچ بائی 24 انچ کا پوسٹر ہے تو یہ مختلف قسم کے پوسٹر ہیں تو میں مثال کے طور پہ اس پوسٹر پہ میں نے کلک کیا یہاں پر یہ ایک اور ونڈو اس کی ایڈیٹر ونڈو کھل گئی اور اس ایڈیٹر ونڈو میں اب یہ مجھے اس نے ایک بلینک اس نے مجھے یہ چیز بنا کر کے لیے ٹھیک ہے جناب اچھا اب یہاں پہ کیا ہے کہ لیفٹ سائیڈ کا منو دیکھئے یہ ٹاپ کا منو دیکھئے یہ ساری چیزیں میں آپ کو رسکرائب کرتا ہوں یہاں پہ یہ آپ کے پاس فائل کا منو ہے جس کے اندر آپ کا یہ پوسٹر کا سائز ہے آپ اسے سیف کر سکتے ہیں آپ اس کے کوپی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ری سائز کا آپشن ہے صرف یہ آپ کو جو ہے آپ نے اگر ان کا جو میجک ری سائز ہے یہ آپ نے اگر یوز کرنا ہے تو اس کے لیے پیسے ہیں اس لیے میں اس کو یوز نہیں کروں گا میں واپس چلا گیا یہاں سے اپنڈو کر سکتے ہیں ریڈو کر سکتے ہیں ہلپ ہے یہاں سے اگر آپ اس کی ٹیننگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آویلیبل ہیں آپ کو تو ہم واپس اس میں جاتے ہیں اپنے ایڈیٹر میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایڈیٹر ویڈو کھلی ہوئی ہے اور رائٹ سائٹ پہ بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں لیکن ہم ان کے بارے میں بعد میں ڈسکس کریں گے اور پہلے ہم اس کو بنانے سیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس میں لیفٹ سائٹ پہ یہاں پر نیچے اس کے پاس چار آپ کے پاس چار چیزیں ہیں ایک سرچ ہے کہ آپ اس میں سرچ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز امیجز سرچ کر سکتے ہیں کچھ بھی یہ آپ کے لی آؤٹس پہ بائی ڈی فولٹ آتا ہے یہاں پر یہ لی آؤٹ بنا ہوا ہے اس کا ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ اس کے اندر مختلف elements ہیں جس کے اندر آپ پری فوٹوز آپ ایڈ کر سکتے ہیں گریٹس آپ بنا سکتے ہیں فریم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر ٹیکس ہے ٹیکس کے بہت سارے اس کے اندر فونٹس ہیں بے تہاشا فونٹس ہیں آپ دیکھیں چلتے چلے جائیں اور یہ سارے فونٹ آپ کو ملتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ یہ سارے فونٹس جو ہیں وہ مختلف ایک گروپ کی شکل میں یہ اویلیبل ہیں مختلف اس سے ریلیٹڈ فونٹس تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جب ہم اپنا یہاں پر گروپ کیٹ کریں گے اچھا پھر اس کے اندر بیک گراؤنڈ آویلیبل ہیں آپ اس میں یہ فری بیک گراؤنڈ ہیں کچھ بیک گراؤنڈ پیڈ ہوتے ہیں ان کے لیکن بہت بے تہاشا فری بیک گراؤنڈ جیسے یہ بیک گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایک یوئیس ڈالر کا بیک گراؤنڈ ہے آپ یہ خرید سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پسند آرہا ہے نہیں پسند آرہا ہے تو آپ پری یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہمارے یہ یہاں پر اپلوڈز ہیں تو یہ وہ سارے اپلوڈز ہیں جو پکچرز میں اپنے گرافکس میں یوز کرتا ہوں یہ میرے سارے وہ اپلوڈز ہیں میں نے دیکھی میں نے یہاں پر لوگو اپنا اس کے اندر ڈالا ہوا ہے فیس بک ڈالا ہوا ہے یہ سارے میرے جو گیسٹ ہیں مختلف شوز پر یہ ان کے پکچرز میں نے یہاں پر اس میں اپلوڈ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جنب اچھا جی تو اب ہم آتے ہیں اپنے واپس سے لے آؤٹ کی طرف ٹھیک ہے جی تو ہم نے ایک کیا کرنا ہے کہ پہلے ہم نے ایک لے آؤٹ پک کرنا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے اندر مختلف لے آؤٹس ہیں آپ کو جو لے آؤٹ پسند آرہا ہے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ اس کے اندر پک کر لیجئے یہ دیکھیں یہ بہت سارے بے تہائشہ اس کے اندر یہ آرہے ہیں اچھا اب اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے صرف ٹیکچول بنانا ہے تو آپ یہ ٹیکچول جو ہے وہ آپ اس کے اندر سے پک کر سکتے ہیں لے آؤٹ اگر آپ نے پکچر ڈالی ہیں اس کے اندر تو پھر وہ آپ پک کریں گے جس کے اندر کے پکچرز اویلیبل ہیں تو یہ دیکھیں میں چلتا چلتا جا رہا ہوں اس کے اندر بہت سارے اس کے اندر ایسے آرہے ہیں کہ یہ دیکھیں جیسے یہ ہے اس کے اندر تین پکچرز یہاں پر ڈالی ہوئی ہیں اور یہاں اور بھی بہت سارے اب جیسے یہ ہے یہاں پر ایک پکچر ہے اور چونکہ یہ ٹیمپلیٹس بنی ہوئے ہیں آپ کے لئے لے آؤٹ بنے ہوئے ہیں اس لئے ہمیں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت اس کے اندر نہیں ہے ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں کہ ہمیں کون سا جو ہے وہ لے آؤٹ پسند آ رہے ہیں بہت سارے لے آؤٹ جو ہے اس کے اندر فری ہیں کچھ لے آؤٹ جو ہے اس کے اندر ان کے پیسے ہیں جیسے یہ لے آؤٹ ہے اس کے اندر چار پکچرز ہمارے پاس آئیلی بلد ہیں ٹھیک ہے اچھا میں اس والے لے آؤٹ کو پک کرتا ہوں یہ لے آؤٹ میرے پاس یہاں پر آگے ٹھیک ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس لے آؤٹ میں ہم مختلف پکچرز لگا سکتے ہیں یہ پکچرز لگی ہوئی ہیں زیارہ جب آپ اپنے پرارکٹ کے لیے یا آپ اپنے کسی بھی سروس کے لیے یا کسی بھی پوسٹ کے لیے جب آپ ایک گرافک بنا رہے ہوں گے تو اس میں آپ اپنی پکچرز جو ہیں وہ ڈالیں گے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ نے صرف اس پکچر پہ آپ نے آپ نے کلک کیا اور یہاں سے آپ پکچرز جو ہے وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کی اپلوڈڈ پکچرز ہیں آپ ان کو پک کر سکتے ہیں مثال میں نے یہ پکچر لی تو یہاں پر میں اس کو اس میں ریپلیس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ پکچر میں نے ڈرائگ ڈڈڈراب کر دی تو یہ پکچر یہاں پر جا کر آپ کر لیجئے پکچرز آپ یہاں پر ڈال دیجئے اس کے اندر پکچرز جو ہے وہ اسی طریقے سے فٹ ہو جی چلی جائیں گی دیکھیں میں ایک اور پکچر لاتا ہوں یہ پکچر لیا یہاں پر یہ فٹ ہو گئی یہ پکچر میں ایک اور لیا یہاں پر فٹ کر دی ایک اور پکچر میں لے آیا یہ پکچر میں لے آیا مثال کو طور پر یہاں پر فٹ کر دی بڑی آسانی سے بن گیا ٹھیکے طرف اب آپ نے کیا گیا ہے کہ اب آپ نے ٹیکسٹ کو کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر اس کو آپ نے ڈبل کلک کیا ہائی لائٹ کیا ٹھیک ہے جی اور آپ نے اپنی چیز لکھنا چروع کر دی یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہم نے لگ دیا اچھا اب اس میں کیا ہے میں نے all lower case میں نے ٹائپ کیا ہے کچھ templates کے اندر کچھ fonts جو ہیں یا جو format یہ design کیا ہوا ہے یہ fix ہے اس میں آپ lower case اگر آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ specifically آپ نہیں کر سکتے چاہے آپ کچھ بھی کریں اس کے اندر اب دیکھیں میں نے یہ shift دبا کر کی بھی میں نے ٹائپ کیا ہے اور shift چھوڑ کر کی بھی میں نے ٹائپ کیا تو یہ lower case میں نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو خیال لکنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کس طرح کا text کا format چاہیے آپ وہ اس کو پک کر لیجے اور اس کے بعد میں یہ دیکھیں کہ یہ سارے جو ہے نا text ایک ساتھ ہیں یہ group ہوا ہے پورا جیسے میں select کرتا ہوں تو یہ group ہوا ہے اس میں آپ کسی بھی اس کے element کو آپ یہاں پر select کریں اور آپ اپنا type your stuff here کر کے آپ نے enter یہ آگیا یہاں پر ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے یہ text آپ نے کر گیا اب اس پہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ مجھے جو ہے یہاں پر لوگو چپکانا ہے اپنا تو میں یہاں سے گیا اور میں نے facebook live کا پکڑا اور یہ آگیا جناب اس کو میں نے جو بھی کرنا ری سائز کیا میں نے اس کو یہاں سے اٹھایا اور یہاں پر ڈال دیا پھر میں نے اپنا یہ لوگو اٹھایا میں نے صرف اس کو کلک کیا ہے یہاں سے میں نے اٹھایا اور اس کو یہاں پر میں نے ڈال دیا ری سائز بھی کر لیں آپ چاہے تو اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہیں جس طرح بھی آپ اس کو کرنا چاہیں یہ آپ کر سکتے ہیں دوسری چیز میں یہ ہے کہ جب آپ ٹیکسٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر سینٹر لائن گریڈ لائن آتی وہ آپ ٹیکسٹ کو بڑے آرام سے آپ اس میں آلائن کر سکتے ہیں جب ہماری چیز بن گیا اچھے اس میں یہ ہے کہ آپ پکچرز کو موگ کر سکتے ہیں جہاں آپ موگ کرنا چاہیں آپ موگ کر لیجئے اور اندیویجوال بھی آپ اس کو کرسر کنٹرول سے بھی آپ اپ موگ کر سکتے ہیں ٹھیک اچھے آپ تو یہ چیز ہو گئی اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا پکچرز بھی بن گئی ہمارا ٹیکس بھی بن گیا ساری چیز جو نے ڈال دی ٹیکس ہم نے لگ دیا لیکن ہم چاہ رہے کہ ہمارا یہ ٹیکس کا کلر ہے اس ٹیکس بڑی آسانی سے ریڈ میں کنورٹ ہو گیا آپ کو سائز جو ہے وہ اس کا چینج کرنا ہے آپ سائز یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے یہ سائز آرہا ہے اس کا میں نے 81 کی جگہ میں نے 72 کر دو یہ چھوٹا ہو گیا فونٹ آپ نے چینج کرنا یہاں پر بے تحر فونٹ اس کے اندر اور یہ دیکھے بے تحر فونٹ آویلی پلے ہیں whatever font you like you can do it ٹھیک جنب یہاں پر پھر اس کی italics ہیں اگر آپ اس کو italic میں convert کرنا ہے italic میں convert ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو center جسٹیفائی کرنا ہے left جسٹیفائی right جسٹیفائی اور اس کی سپیسنگ آپ یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن ہم چیزوں میں نہیں پڑھنے والے کیونکہ ہمیں کوئی پوسٹر کرنا ہے یہ ہمارا پوسٹر کریٹ ہو گیا ٹھیک جنا آپ نے کیا کرنا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں بنائی مل رہی ہے اس کے اندر تو آپ کہیں کہ مجھے 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 دلیٹ کرنا ہے سمپل طریقہ یہ کہ آپ نے اس کو انگروپ کیا اب یہ چیز الگ ہو گئی یہ چیز الگ ہو گئی یہ چیز الگ ہو گئی تو یہ آپ نے اس کو اس کو الگ کر لیا اگر میں کلک کرتا ہوں تو صرف یہ چیز سیلیکٹ ہو رہی ہے اس کو میں گراب کر کہ کہ بھی لے جا سکتا اس کو میں نے کہ اس کو سنٹر کر رہا ہوں تو یہ دیکھ مجھے یہ اس کے اندر گریڈ لک ہو جاتا ہے جیسی آپ لاتے ہیں تو یہ ریڈ کلر کی یہاں پر دار لائن آجاتی سنٹر ہو گیا میرا اس کو میں کافی بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ یہ میں نے کافی کر لیا اس کو ایک اور چیز بن گئی میں نے اس کو پکڑا اور اس کو میں یہاں پر لیا اس طریقے سے آپ ٹیکس کی کافی بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکس کے اندر جو ہے آپ کو اگر ٹرانسپیرنسی اس کی ڈیفائن کرنی ہے تو آپ یہ ٹرانسپیرنسی ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ زیرو ہو گئی آپ نے تھوڑا سا ہائی لائٹ دکھانا ہے جتنا بھی دکھانا ہے آپ نے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دیلیٹ کروں یا نہیں کروں دیلیٹ ہو گیا کٹ گیا ختم ہو گیا لیکن آپ اس کو انڈو کر سکتے ہیں یہ پھر آپ کے پاس یہ واپس آگی ہے اچھا اس کی بیوٹی یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کام کیا اس کو یہ automatically اس سسٹم کے اندر اس کو save کرتا چلا جا جیسے کوئی آپ چیز چینج کرتے یہ فورا اس کو save کر دیتا ہے اور یہ آپ کے پاس بہترین application ہے جس سے آپ پروفیشنل لکنگ پوسٹر سا کر سکتے اچھا اب ہم دیکھتے کہ پوسٹر تو کریٹ ہو گیا میں کیا کر وں اس کو کیسے اپنی فیس بک پر کیسے لے کر جاؤ یا میں اس کو کھا یوز کر ہوں اس ٹھیک اجیز میں یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کے آرڈر کر سکتے ہیں پرنٹ اگر آپ پوسٹر کو پبلک کرنا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو سائن ان ہونا بہت ضروری ہے میں نے سائن ان کیا ہوا ہے اس کے اندر اب یہاں پر ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ کا بٹن ہے اوپر ڈاؤن لوڈ میں بائی ڈی فال کیا کرتا ہے کہ آپ لئے پی ڈی ایف کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے چونکہ اس کو پی ڈی ایف نہیں بنانی ہے ہم نے اس کو پی ایف بنانی پی ڈاؤن لوڈ کر دو اور یہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ دبایا تو یہ آپ کو ایک میسیج دے گا میسیج دینے کے بعد میں اس کو پر رہا ہے پورا پرنٹ سیونگ کے لئے اور اس میں پھر ہم فائل نیم اس کو دیں گے اور وہ چیز مارے پاس لوکلی جہاں بھی جس فولڈر میں آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں یہ وہاں پہ آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ان آپ یہ دیکھئے یہاں سے آپ اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں اس کو میں نے سیو کر دیا یہ وہاں پر سیو ہو گیا ٹھیک جی اچھا یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو یا تو ای میل کر سکتے ہیں یا آپ اس کو پوسٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ٹوئیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ ہی لوکلی اس ہی اپلکیشن میں آپ کو باہر جانے چیز ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی آسانی سے یہ پوسٹر کریئٹ کیا پروفیشن لوکل پوسٹر ہے پسند آیا ہوگا یہ بہت آسان ہے تو یہ براوزر ورزن ہم نے آپ کے ساتھ آپ دکھایا کہ براوزر ورزن کیسے یہ تعم کر رہا ہے اور یہاں پر یہ ساری ٹیمپلیٹس وغیرہ موجود ہیں اب میں اس ویڈیو کو پوس کرتا اور میں آپ کو اس کا موبائل ورزن میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے آپ موبائل پر آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اور آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر کچھ فوکسنگ کا مسئلہ مجھے آرہا ہے اس کیمرے میں لیکن میری کوشش ہے کہ آپ کو دکھا سکوں جب آپ یہ ایپ انسٹال کر لیں یا آپ سے اجازت لے گی کہ آپ اس کو کیمرے یوز کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو آپ اس کو پرمیشن دے دیجئے اس کے میں پھر آپ نے اس پہ کلک کیا یہ چل گیا اب یہ پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو یہ پہ دکھا رہا ہے اور اس میں مختلف چیزیں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہی انٹرفیس جیسا کہ ویب براؤزر کے اندر آپ کو نظر آرہ تھا وہ ساری چیزیں پوسٹر بغیرہ یہ چیزیں نظر آرہ ہیں آپ نے کلک کیا پوسٹر آگیا اس کے اندر بیکگراؤن ایمج بھی ہے ٹیکسٹ بھی ہے یہ ساری چیزیں میں واپس جاتا ہوں آپ نے کوئی چیز سرچ کرنی ہے آپ یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں مثال کے دور پہ کوئی پاکستان کے حوالے سے اگر میں سرچ کرنا چاہوں یا کوئی ڈیزائن تو یہ دیکھے یہ آگیا کہ love the world آگیا اور یہ اس طرح کی چیزیں آگئی تو ہم یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں سے ہم پک کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے پک کیا تھا فیس بوک پوز فیس بوک کور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آویلیبل ہیں اور میں آپ دکھاتا ہوں کہ جب آپ دیکھے دو چیزیں آ رہے ہوں گی یہاں پر برینڈ نیو ڈیزائن ہے create a design by default یہ پر آتا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ہے your design so میں جب your design پر کلک کرتا ہوں تو یہ وہ design جو میں نے create کی ہوئے ہیں already وہ یہ design میرے پاس یہاں پر اس ایپ میں مجھے نظر آگیا آپ پیچھر کو move کر سکتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھئے میں اس لیے وہاں پر چھوڑ دیا تھا کہ میں آپ دکھانا چاہ رہا تھا اس پیچھر کو دیکھئے میں یہاں پر موگ کر سکتا ہوں جہاں بھی چاہیں آپ کر سکتے پیچھر آپ چینج کر سکتے اس پیچھر لکھا ٹھیک ہے جی یہ آگیا ٹھیک ہے تو یہ سارے چیز آگئی اچھ اس میں جو انٹریفیس ہے وہ کیا ہے دیکھئے سارے لوگو وغیرہ یہ سب چیز آرہی ہیں اس کے اندر مجھے نظر آرہی ہیں یہاں پر میں نے اس کو کلک کیا تو اس طریقے سے دراب نون آتا ہے یہاں سے میں اس کا فون پر سکتا ہوں کہ مجھے بہت سارے فون نظر آ رہے ہیں میں واپس سے کلک کیا یہاں پر اس سائز سلائیڈر ہے یہ آپ اس کو ٹائپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر مجھے کرنا ہے 150 9 کھر دو اس کو آپ نے check mark مار دیا ٹیکس کا کلر یہ آ رہا یہ پر میں نے کہ جی گرین میں کر دو اس کو اس کو کلک کر دیا ٹھیک یہ وہ ساری چیزیں یہاں سے کر سکتے ہیں سینٹر لیف جسٹیفائی سینٹر جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ اس میں سپیسنگ دیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک جی لیٹرل سپیسنگ کیا ہے دیکھ آپ اس کو اس طرح سپیسنگ کر رہا ہے میں واپس لے آتا اس سے بڑھا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہوگئیں یہ پوائنٹر آتے ہیں اس سلائیڈر ساتے ہیں اس سے بھی آپ اس کو ری سائز کر سکتے ہیں اور اس کو پوائنٹ کر سکتے ہیں انگروپ کر دیا تھا ویب براؤزر اس لیے ہمارے پاس موجود ہے اس کو اٹھا کر سکتے ہیں اس کا بھی ہم کلر چینج کر سکتے ہیں جو بھی ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں ہم کہیں یہ ریڈ میں چاہیے ریڈ میں ہو گیا یہ ٹیکس جو ہے مجھے اس سائز چاہیے 40 فور اگز اگز 40 ڈال دیا یہاں پہ دیکھ بڑا ہو گیا کلر اس کا میں یہاں سے پک کر لیا یہ سارا کچھ ہو گیا اب آپ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم یہاں پر ایک برین نیو گرافک پوسٹر کرنا آپ کو سکھاتے ہیں یہاں سے میں واپس سکھ گیا تو میں نے کہا کہ جی create design اور یہاں پر ہم نے کہا کہ جی میں آپ کو ایک گرافک لیتا ہوں جس کے اندر بہت سارے چیز میں مثال کے طور پر یہ والا میں کہتا ہوں کہ یہ لے ہو ٹھیک ہے جب اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر کچھ آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اور یہ canva کا اس کے اوپر چیز چھپکی ہوئی ہے نام لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں copyright ہیں یہ آپ کو available نہیں ہے یہ ایک سیمپل کے طور پر آپ کو یہ اس میں دکھائی گئی ہیں اس application کے اندر تو ان کو ہم use نہیں کر سکتے تو اب ہم نے کیا کر نا ہے ہم نے کہ یہ پر مجھے پکچر ڈالنی مثال کو طور پر یہ پکچر ڈالنی ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے جی پھر میں نے کہ اس والی پکچر کی جگہ جو ہے یہ والی پکچر جو ہے یہ پر میں نے ڈالنی ہے کوئی اور پکچر لے لیتے ہیں یہ پکچر میں نے اس کے اندر ڈال دی یہ پر کوئی اور پکچر یہ لے لی میں نے پھر یہ پر پکچر جو ہے وہ ایک اور لے لی ان صاحب کی پکچر لے لی یہ آگئی ٹھیک ہے جنب اور وہ چیز ہے کہ آپ ان پکچر کو انڈیویجوالی جو ہے آپ پوزیشن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک جی انگروپ کرنی پڑے گی مجھے لیکن بھار حال you got the idea کہ ہمارے یہ پکچر ہمارے پاس کریٹ ہو گئی یہاں پر جا کر کہ میں اس کے اندر جو بھی ٹیک لکھ لکھ اور پھر یہاں پر میں اس کو یہ کر دیا مثال کے طور پر آپ کو کچھ اور ٹیک بھی لکھنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ والا ٹیک پکڑیں اور اس کو آپ کپی کر لیں یہ آپ یہاں سے چیز تین ڈوٹس آتے ہیں یہاں پر یہ کپی ہے یہ سنڈ ٹو بیک ہے اور یہ برنگ ٹو فورڈ ہے ٹیک جی اس کو آپ آگے پیچھے اس امیج کے اوپر آپ کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو کپی کا بٹن دبایا تو یہ دیکھے کپی آگیا میں نے اس گرافک فائنل ہو گیا تو ہم نے اس کو یہاں سے شیئر کا بٹن دبایا اور یہ دیکھیں یہ پر کر رہا ہے اور یہاں پر مجھے دکھا رہا ہے کہ 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 پر میں اس کو شیئر کر سکتا ہوں آپ اس میں فیس بوک کا بٹن دبائیے اور یہ فیس بوک پر لے پر وہ ٹی کر کے بتائے گا جیسے مثال کی طور پر میں ان کو ٹی کرتا ہوں یہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہ راکی میوزک ٹھیک ہے جی اور راکی میوزک کو میں نے کیا تو میں نے یہاں پر کر دیا اور اس کو میں نے دن کیا اور نیکس کیا تو آپ یہ دیکھے کو شیئر کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو پیس اس کو کامنٹ کرنا مد بھولی مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کو میں کس طریقے سے بہتر طریقے سے امپروو کر سکتا ہوں اور اس کو بہتر بنا سکتا ہوں آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا اپنا خیار لکھئے اور آپ کو بہت بہت شکریہ